موسیقی 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 میں ایک سبٹمبر 92 میں ہوں میں ایک سبٹمبر 92 میں ہوں ہمارا 29 ایر ہیں تو کیا کرتے وہاں میں وہاں میرا اپنا سٹور ہے گروسری گا جس کو دکان کہتے ہیں کرایانا سٹور جس کو دکان کہتے ہیں جب جنرل سٹور کہلیں اسی ٹائپ کا ہے تو بس وہ کر رہے ہوتے ہیں کاریانا پلدرہ سال سے اچھا تو اگر آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہی سٹور یہاں پہ ہوتا تو وہاں میں اور پاکستان میں کیا فرق ہوتا ہے اول تو میں اگر یہاں پہ ہوتا تو شاید نہ پناتا میں پھر سٹور نہ ہوتا تو آپ وہاں گیا تو پھر بزار ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو اس طرح میرا انٹریسٹ بھی تھا کہ میں اپنا کام شروع کروں تو وہاں کیا تو یہاں ہوتا تو شاید کچھ اور کرتا کسی اور فیلڈ میں جاتا اچھا تو وہاں پہ گھر جو ہے وہ قرائے پہ ہے یا اپنا ہے اچھا تو سٹور جو ہے یہ یہ قرائے پہ ہے اچھا قرائے پہ وہاں پہ کیا کنڈیشنز ہیں پاکستان کے مقابلے پاکستان کے مقابلے میں اگر نہ بھی آپ بات کریں کیا ہوگے آپ کو تو وہاں کیا زیادہ پتہ ہے تو پاکستان تو کبھی کبھی آتے ہیں تو کیسے رکھی سے وہاں کیسے رکھی سے وہاں پہ اگریمنٹ ہوتا ہے قرائے کا اگریمنٹ وہ اصل میں لیز ہوتی ہے تو لیز آپ جتنی مرضی مدد کی لے لیں آپ پانچ سال کی بھی لے سکتے ہیں سات سال کی دس کی بیس کی پچیس کی قرائے را ہاں لیز جو ہوتی ہیں وہ ایک طرح کا اس طرح کا قرائے نامہ ہے کہ وہ فکس ہے کہ کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کو خالی کر دی پروپرٹی ایسا کوئی معاملہ نہیں جتنی مدد کے لیے آپ نے لیا ہے اتنی دے تک وہ آپ کے پاس رہے گا جو ان کی شرائط وہ لیز میں لکھی گئی ہیں وہ آپ کو پولی کرنے پر گئے جو رینکل ویو ہے جو کچھ بھی ایسا معاملہ glass کی victims اس میں پانچ سال کا فکس ہوسکتا ہے تین سال کا فکس دی وہ düپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ ان سے باتشیت کر رہے ہیں تو آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ کس پہ رازی ہوتے ہیں آپ کس پہ رازی ہوتے ہیں تو تین سال کا ف общ پانچ سال کا فوج ہوسکتا ہے اچھا ریاض حسین آوان صاحب سے ہمیں باقی باتیں بھی کریں گے لیکن پاکستان میں کراہ کے حوالے سے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے گئے ہیں محمد اکشاد ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اتھر پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا ایک وہ جو اسٹان فروش ہوتا ہے اس کے پاس ہی وہ پہلے سے بناتا ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا اس نے وہ نکال کے دے دینا ہے اس میں دکھا ہے کہ آپ نے پانچ سال کے لیے رینٹ پہ لئی ہے چیز اس کا کراہ اتنا ہے ہر سال دس پرسنٹ پڑے گا لیکن اس میں یہ شرط ہے نا مالک کے لیے اور کراہ دار کے لیے یہ ہے کہ کراہ دار کہے گا جی میں چھوڑ رہا ہوں تین مہینے پہلے بتانا پڑے گا اسی طرح مالک خالی کرانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی تین مہینے پہلے کہ لے گا جی خالی کر دیں لیکن ہوتا ہے ایسی ہے کہ جب آپ کا کام چل پڑے گا کراہ دار کا کام سیٹ ہو گیا تو مالک میں بیچ میں ہی کہہ دے گا کہ مجھے اپنے لیے آپ جے شاہب جے پراپٹی یہ کھانی کروانی ہے میں نے خود اپنا کام کرنا ہے تو اس چکر میں وہ بلیک میل کرتا ہے اور کراہ کا ڈمانڈ زیادہ کرتا ہے پھر وہ بلیک میل ہوگے وہ کھانی کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے محمد ایر شاہد ریاض کے چھوٹے بھائی ہیں اور جا ہم کرکر کھیلتے تھے تو یہ ہمارے کپڑے شپڑے سنبھالنے کے لیے جوتے سنبھالنے کے لیے گئے دور سے لانے کے لیے یہی کام کرتے تھے تو ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا بزنس کون سا ہے ظاہر ہے انہوں نے دکان کے حوالے سے بات کی ہے اور ان کے ساتھ یہ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک رائے پہ دکان لیا دکان لی اور اس کے بعد مالک نے کہہ دیا کہ اس کو کھالی کریں یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کتنی دفعہ ہوا ہے لیکن جو میرے تجربہ میں آ رہا ہے بیجنس میرا ہے فاسٹ بود کا تو ایسا ہوتا کہ جب کسی کا کام چل پڑتا ہے تو اس کے مقابلے میں آنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہی جگہ مجھے ملے وہ مالک کو آگے کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہم اتنے کرایے سے آپ کو اتنا کرایا زیادہ آپ سے آپ کو دیں گے تو وہ ہمیں دیں تب مالک ہمیں وہ اس طرح کرتا ہے وہ تھریٹ کرتا ہے لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو شعبز ہیں جو کھلتی ہیں اور تین مہینے بعد ہی بچارے اسی وجہ سے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو مالک جو کہہ رہا ہے کہ کرایا زیادہ کریں آپ کا کام چال پڑا ہے جہاں ہمیں اپنے لیے ضرورت ہے اور بہت ساروں کے ساتھ ایسے ہوا ہے ریاض صاحب سے مہنگائی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ برطانیہ میں مہنگائی کیس طرح کی ہے پاکستان کہ کیوں کہ یہاں تو ہم نے حال گھائی میں چاہی ہوئی ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے حکومت کا کنٹرول تو بالکل ہی پاس قیمتوں پر نہیں ہے اس مارکیٹ میں کوئی اور قیمت ہے اگری مارکیٹ میں کوئی اور قیمت ہے آگے چلے جائیں تو اور قیمت ہے خاص طور پر فروڈ کے حوالے سے سبزی کے حوالے سے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ برطانیہ میں کیا صورتحال ہے اور حکومت کا کی طرح کنٹرول ہے مہنگائی پر چیزوں کی قیمتوں پر انگلینڈ میں جو اثر میں ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیسز کو کنٹرول نہیں کرتی اصل میں وہ جو ریٹیلر ہے اور سیلر ہے انہی کے کنٹرول میں ایسا کچھ تو ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے کہ جو مرضی پرائیس چارٹ کر لے نہیں آپ نے اپنی کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہے اچھا آپ کی دکان ہے آپ جو مرضی ریٹ لگا دیں ہاں جو میں مرضی لگا دوں جو مرضی ریٹ لگا دوں میں کسی بھی چیز کا جو مرضی میں پرائیس لگا دیں مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا آگے لیکن یہ ہے کہ ایک ریزنبل پرائیس لگاؤں گا تو میری شاپ چلے گی اگر میں زیادہ مہنگا کروں گا تو لوگ مجھے چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے تو اس لئے مجھے خود ہی ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ پرائیس میں ایسی لگا ہوں کہ وہ اٹریکٹیو رہے گاگ میری آتے رہے اور میں کمپیٹیشن میں قائم رہوں اور میرا کام چلتا رہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں کہ وہ آکے مجھے کہیں کہ آپ نے یہ پرائیس چارٹ کرنی ہے یہ کرنی ہے بات آپ کی ہماری بات آپ کی ہماری سمجھ میں آگئی تو کیا حکومت جو مرضی جائے رہے والسیل والے یا ریٹیلر جو مرضی کرتے رہے حکومت کی آنکھیں باندھ رہتی ہیں یا کہ ایک لیمنٹ مقرر ہے میرا اشارہ خاص طور پر کرونا میں جب وہاں میں لاک ڈاؤن لگا تو وہاں پر ایک ایسی افرا تفریمت جی کہ لوگوں نے چیزیں سٹور کرنا شروع کر دیا اور بڑے بڑے جو سٹور تھے سپر سٹور تھے ان کی طرف سے بھی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے یہ لاک ڈاؤن میں ہوا ہے جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا کہ وہ پینک اتنا زیادہ تھا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس پینک میں آگے لوگوں نے جو پینک بائنگ کی اس وجہ سے سٹور خالی ہو گیا کچھ لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور انہوں نے پرائسز دگنی کر دی جیسے ایک چیز بیس پونڈ کی مل نہیں ہے تو انہوں نے چاریس پونڈ کی کر دی پچاس پونڈ کی کر دی تو ان دنوں میں کچھ ایسے کام ہوئے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ لیا گیا ایکشن اور اس میں فائن ہوئے کچھ لوگوں کو اثر وائز کبھی نہیں سنا کہ بیس ہزار کا ہوا تھا اور ایک کو تیس ہزار پونڈ تھا لاکھوں کروڑا میں بان جاتے ہیں میرے خیال ہاں وہ تو آپ کریں گے تو وہ تو لاکھوں میں بان جائیں گے تو ایسے فائن ہوئے تھے ان دنوں اثر وائز کبھی نہیں سنا کہ کسی کو اس وجہ سے فائن ہوا کہ وہ اوبر چارٹ کر رہا ہے چلیں ابھی آپ سے ٹرائفک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں وہاں پہ مومن پال سے ٹرائفک ہے پاکستان میں تو سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے وہ کاری ہیں بسیں ہیں تانگیں بھی کہیں کہیں چنگ جی بھی کہیں کہیں چڑھتے ہیں نہیں وہاں پہ جو مین ٹرائفک ہے وہ تو کاری ہیں سائیکل جو ہیں بائیک وغیرہ بہت کامی استعمال ہوتی ہیں موٹر سائیکل نہ ہونے کے برابر ہیں وہ تو صرف لیجر کے لیے کسی نے رکھی ہوگا کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ کوئی شوقین بندہ ہوگا تو وہ نکالے گا جب موسم اچھا ہوگا تو ذرا انجوائے کرنے کے لیے اثر وائز وہ ایسے ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوتی موٹر سائیکل سائیکل جو ہے وہی کیونکہ موسم اس طرح کا ہے وہاں کہ زیادہ تار بارش ہوتی ہے یا سٹیوں میں تھانڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ انکرجنگ محول نہیں وہ ایک طرح کی ڈسکریجمنٹ ہے وہ ویدر کی وجہ سے لوگ نہیں نکلتے اتنا چاہتا پاکستان میں مہنگائی کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے پاکستان میں مہنگائی تو اسی وقت کنٹرول ہوگی جب سپلائی زیادہ ہوگی اگر سپلائی نہیں ہوگی اور گورنمنٹ چاہے کہ وہ جا کے دکانوں پر چھاپے مارے لوگوں کو فائن کریں یہ کوئی طریقہ نہیں کیونکہ وہ اصل میں یہاں ہونا اگر سپلائی پروپر ہو جائے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا دکان میں ایک چیز دا سپاہ کے مردے ہی ہے اگر اگلی دکان والا وہ بارہ پاؤں کے بارہ پائے کی نہیں پیس سکتا اگر سپلائی کا مسئلہ لے ہی ہوگا یہ ایک جنرل چیز ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن پروڈکشن کے اوپر بھی ہے کہ سپلائی کی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے ملک میں ہیں وہ اگر آپ کو باہر سے مگواتے ہیں تو بیروس کا کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے اگر وہ ہی جو ملک میں پیدا ہوتی ہیں اور آپ باہر سے بھی مگواتے ہیں تو مسئلہ کھانے والا تیل ہے پیٹرول ہے وہ باہر سے ہے اس میں تو آپ کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں آپ یہاں کی گورنمنٹ کیا کریں اگر ادھر باہر مہنگا ہو گیا ہے تو وہ تو جس پرائز پر آپ بائی کریں گے اسی پر یہاں پر بیچیں گے تو اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نہیں اسے کنٹرول نہیں کر سکتے پیٹرول کی پرائیسیں وہ کیا ہے پیٹرول کی پرائیسیں جو آج ہے یا ان دنوں جو پچھلے ایک ہفتے کی ہیں وہ تقریبا آج کا جو ریٹ جا رہا ہے وہ 146 ہے پیٹرول کا ہے اور 149 ہے ڈیزل کا اور 159 کا ہے وہ سپر آن لیڈڈڈ جو ہوتا ہے اگر آپ بچھلے 6 مہینے یا 8 مہینے سے کنٹرول کریں گے تو وہ آج سے 6-8 مہینے پہلے وہ ہی پیٹرول جب تھا وہ اس کی پرائیس تھی 1.7 پی 1.8 پہنس 1.7 پہنس 9 پہنس اس میں بھی تھوڑا سا فلیکٹویشن آتی ہے جب وہاں پہ میں گئی ہے کیونکہ مختلف پیٹرول پہنک جو ہیں انہیں آزادی ہے کہ وہ پرائیس اوپر نیجن کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی سپر مارکٹ کا ہوگا پیٹرول سٹیشن تو اس کی پرائیس تھوڑی سی کام ہوتی ہے پہنی دو پہنی ہے نا دوسروں سے جو پرائیویٹ ہوتے ہیں ان کی دو پینس تین پینس زیادہ ہوتے ہیں لیکن دے پرائیس تھی چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی آمدنی بھی زیادہ ہے کفتے خرید بھی زیادہ ہے وہ سوال ایسے بھی لوگوں کو وہاں پہ مسئلہ نہیں آتا ہاں یہ تو ہے کفتے اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ وہاں پہ مہنگائی کی کیا سردہار ہے پاکستان کی طرح ہی ہے یا بالکل نارمل ہے کہ زیادہ نہیں ہے مہنگائی مہنگائی تو ہوئی ہے پچھلے کچھ مہینے سے مہنگائی کیونکہ کیونکہ ہم مارکٹ میں ہیں اور پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم پہلے کیا کیمت پہ کرتے تھے آپ کیا آپ نے رہے ہیں تو پرائیسز تو چینج ہوئی ہیں کیونکہ پہلے انفلیشن بھی جو تھی وہ 2% ہوتی تھی اب اس سے بڑھ کے وہ 4% ساڑھے چار پرسن پر چلی ہے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا ہے کہ یہ 2% سے ساڑھے چار پرسن پر ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو انفلیشن تو ڈبل ہوئی ہے چلیں یہ باتیں ڈبل ہوگی تو مہنگائی ہوگی اچھا ابھی اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا بھی حق دے دی ہے سکومت نے اس حوالے سے آپ اوورسیز پاکستانی کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہیں یہ تو بہت اچھا گورنمنٹ کا قدم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سہولت دی ہے لیکن اپنے سے بھاگ لگی ہوئی ہے وہ غلط کر رہے ہیں یہ لازمی تو نہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کوئی بورٹ دے گا تو وہ تو کسی کو آپ تو آزاد ہیں آپ کو ایک رائٹ ملنا چاہیے آپ کی مرضی ہے جس سے مرضی بورٹ دیں تو ملنا ضرور چاہیے ہاں اپنے کی مغارفت کر رہے ہیں الیکٹرانک موٹن مشین کی اپوزشن کی طرف سے اس میں بھی کچھ ایسا اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ فیر چاہتے ہیں سسٹم میں تو آپ کوئی بھی سسٹم اختیار کر لیں لیکن یہ ہے کہ وہ فیر ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو ای بی ایم ہو یا دوسرا سسٹم تو آپ نے اسما کے دیکھ لیا ہے وہ تو ایک بھی الیکشن آپ فری اینڈ فیر نہیں کروا سکیں اگر آپ پچھلے سسٹم پہ رہنا چاہتے ہیں تو پچھلے الیکشن کو بھی مان جائے اگر آپ پچھلے الیکشن کو نہیں مان سکتے تو پھر کوئی نیا سسٹم اختیار کریں جو قابلے قبول ہو جو فیر ہو ہر کسی کو ایکول موقع ملے تو فیر بھو صحیح کیونکہ اس میں اگر گورنمنٹ بھی انسسٹ کرتی ہے کہ ہم نے ای بی ایم پہ جانا ہے وہ بھی غلط ہے لیکن اپوزیشن کا کہنا کہ نہیں ہم کوپریٹ نہیں کریں گے تو وہ بھی غلط ہے الیکشن شفاف ہونے چاہیے الیکشن شفاف ہونے چاہیے اس میں ایکڈیمیٹ ہونا چاہیے اگر کل کہہ کہ نہیں جی ہم نے اس پہ بھی نہیں راضی ہونا اس پہ بھی نہیں ہونا تو پھر کرنا گیا اچھا لندن میں بھی انواز شریف ہے آپ بھی وہاں پہ لندن میں کبھی بھی اگر جاتے نہیں ہوں گے کچھ نو خبریں آتی رہتی ہیں اچھا پاکستان میں کچھ لوگ ان کو پیروں کی طرح ان کی بوجہ کرتے ہیں تو لندن میں بھی اسی طرح سورس کی پذیرائی ہوتی ہیں نہیں لندن میں ایسا نہیں لندن میں اتنی پذیرائی نہیں لیکن فرق وہ پھر بھی ایسا ہی ہے کہ جو ان کے سپورٹر ہیں وہ تو سپورٹر ہی ہیں جو مخالف ہیں وہ مخالف ہیں لیکن اگرال چونکہ لوگوں کا ایک تجربہ ہے تھوڑے سے وہ زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں تو ان کی زیادہ جو وہ اس کو برا ہی جانتے ہیں جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے ملک کے ساتھ جو ماضی میں ہوا ہے تو لوگ اچھا نہیں جانتے ہیں ٹھیک اچھا تو آگے چلتے ہیں آپ سے تو بہت سے سوال کرنے ہیں وہاں پہ آپ ٹریپس کے اوپر ٹورز کے اوپر شہر کے لیے جاتے رہتے ہیں آہاں جاتے رہتے ہیں شہر کے باہر بھی آہاں شہر کے باہر بھی جاتے رہتے ہیں کوئی بہت سے جگہیں ہیں جانے کے لیے اور ہمیں چونکہ ہمارا بزنس اس طرح کا ہے کہ ٹائم کام ملتا ہے لیکن پھر بھی جب موسم اچھا ہو سمر جال رہا ہو تو اس میں جاتے ہیں تو کہاں تک آپ پوریزم اور ٹریبلنگ کرتے ہیں ہموں منہ ہمارا آن طور پر جو ہے نا کیونکہ وہ ایزی ایکسیس کا بھی ہوتا ہے وہ ہم بلیک پول جاتے ہیں لیورپول چلے جاتے ہیں نورتھ ویلز جاتے ہیں ساؤھ پورٹ جاتے ہیں یہ دوسرے شہر ہیں یہ دور کے ہیں ساؤھ پورٹ ہوا اور نورتھ ویلز جو ہوا وہاں پہتے ہیں ٹھہتے کہاں پہتے ہیں ٹھہتے نہیں ہم ہم بات جاتے ہیں ڈے ٹرے پی ہوتا ہے ہمارا ہم صبح نکلتے ہیں تاس بجے نکل گئے نو بجے نکل گئے گیارہ بجے نکل گئے تو وہ پھر اپنی گاڑیوں میں اپنی ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اسی میں جاتے ہیں وہاں وہاں گایا ہے وہ گروہ مافیرہ اچھا پاکستان آن کے لئے پاکستان جب آپ آتے ہیں تو کیسے قسم کے موسم میں آپ کی ترجیح ہوتی ہے کہ پاکستان جائیں ترجیح تو یہی ہوتی ہے کہ سبٹمبر اکتوبر کا جو ہوتا ہے موسم اس میں آیا جائے کیونکہ تھوڑا سا مائلد ہوتا ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سر بھی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں یہی ہے کہ سمر بہتر ہے گرمی اور گمی کیونکہ اس دفعہ وہ ڈینگی بگا رہا ہے کچھ زیادہ زور ہے تو تھوڑا سا گار بھی لگ رہا ہے تو آئندہ جو ہے فیچر میں وہ یہی پروگرام ہے اچھا تو آپ نے کہا کہ وہاں آپ سہر کے لئے جاتے ہیں ٹوریزم وہ ٹریپس جو بھی آپ کا ہوتا ہے تو پاکستان آپ نے کتنا دیکھا ہے پاکستان کام ہی دیکھا ہے کیونکہ میں ٹی سال ہو گئے ہیں وہاں یوکے میں رہتے ہوئے تو آپ تو پہلے تو میرا تھا کہ میں جلدی جلدی پاکستان کا چکر لگا لیتا تھا لیکن آپ پچھلے کچھ پندرہ سال سے وہ بھی کام ہو گیا کبھی دو سال بعد چکر لگ گیا کبھی تین سال بعد تو وہ پھر پاکستان میں کام ہی ہوا ہے اچھا تو آزادی ہے کسی کام کے لیے چلے گا کبھی اسلام آباد چلے گا اچھا لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے سکھا ہے جو ہمارا تجربہ ہے جو ہم نے سنا ہے لوگوں سے میں نے اتنا علاقے نہیں دیکھے لیکن کافی علاقے دیکھے ہیں پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں بہترین سیاحت کی جگہ ہے پاکستان میں چار موسم ہیں پاکستان میں آپ کو ہر چیز ملتی ہے ایک بنا تو کہہ رہا تھا کہ جو سورہ رحمان میں ہے وہ پاکستان میں ہے پاکستان میں پہاڑ ہے سمندر ہے لیگستان ہے کیا نہیں ہے چشمیں ہیں کیا چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے باقی دنیا میں ہے تو میری آپ کو یہی اڈوائز ہوگی کہ آپ پاکستان کو بھی دیکھیں شمالی علاقہ جات کو دیکھیں بلوچستان میں جائیں آپ کو بے شمار قسم کی بے شمار تفریح مقامات یہاں پر نظر آئیں گے اچھا اگلی بات ہم کہا لیتے ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے پاکستان میں اور یوکے میں کتنا فرق ہے یہاں تک آزادی اظہار کا تعلق ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی پابندی ہے جتنی آزادی یہاں ہے اتنی وہاں بھی ہے بلکہ یہاں تو بہت زیادہ آزاد ہیں پاکستان میں یہاں تو کوئی کسی قسم کا کنٹرول ہے ہی نہیں وہاں تو پھر بھی کوئی سرٹن لیمنٹ میں رہ کے آپ اپنی آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں بہت زیادہ بے مہار نہیں کیونکہ اس میں آپ کو وہاں کے جو لاؤز ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے تو یہاں تو جو مرضی پھر ہو جائے پھر چل جاتا ہے یہاں ناظرین یہ ہے ریاض حسین عوام صاحب برطانیہ سے آئے تھے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے آئندہ جب بھی آئیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنے طور پر بھی پاکستان کی سیاحت کرنے کی کوشش کریں اور میں خود بھی ان کو ساتھ لے کے کم از کم مری اور گلیہ تک تو ضرور جاؤں گا آگے ناران تک بھی جانے کی کوشش کریں گے موسم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیس موسم میں آئیں گے ابھی ان جی چھوٹیاں کام رہ گئی ہیں وہ لندن جانے والے برطانہ واپس یوکے جانے والے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ